دلی کے قطب منار کے اندر ہی یہ رہی التتمش کی مزار التتمش جنہوں نے قطب منار کا کام پورا کیا تھا اپنے سسر قطب الدین ایبق کے انتخال کے بعد قطب الدین ایبق جنہوں نے یہ قطب منار بنانے کا کام شروع کیا تھا اس کو بارہ سو دیس میں ان کے مرنے کے بعد ان کے داماد نے التتمش نے پورا کیا تھا اور یہ رہی التتمش کی مزار دلی کے محرولی میں قطب منار کے اندر ہی یہ مزار اس تھے آپ دیکھ سکتے ہیں التتمش یہ ان کی مزار ہے مسجد کا رہا ہوگا یہ سبرتست کاریگری یہ سب قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر ٹوٹل اور یہ ہاتھ کی نقاشی ہوئی ہے پرتھروں پر تو یہ بڑا ہی خوبصورت سا کام ہوا ہے یہ التتمش کا غلام منشفش آ سکتے جن کی بیٹی رفیہ سلطان تھی میں آپ کو بتاتا چلوں پتھر پہ کلمہ لکھا ہوا ہے ساری کی ساری جو کلا کھرتی ہے پتھر اوپر ہاتھ سے بنائی گئی ہے اس زمانے میں اور یہ سنگے مرمر کے قبر التتمش کے مغبرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کب بنایا گیا تھا یہ بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے میں آپ کو دیکھاتا چلوں کہ کب بنایا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں التتمش کا بنافرہ پتھ بارہ سو پہتیس میں سلطان شمسوددین التتمش خطب الدین ایباک کے اترادھکاری اور دامات تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ سب یہاں پر لکھا ہوا ہے بارہ سو پہتیس میں اس کو بنوایا گیا تھا اور جو بھی اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے نو آور میٹر وہ سب کچھ پہتیس میں بنوایا تھا خطب الدین ایباک کے یہ جو تھے یہ دامات تھے غلام منچ کے پہلے شاہ سکتی مغلوں سے بھی پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سنگی مرمار کا بنا ہوا ہلتتمش کا مزار بولدیں مغبرا قبر وہ جو بھی ہے وہ یہ ہے دلی کے مہرولی میں اس کی تھے یہ سامنے ایک مسجد ہے اور یہ جو دکھ رہے ہیں ان سب کے اوپر لنٹر کے زمانے میں پڑا ہوا تھا ایسے ہی گیٹ تھے یہ وقت کے ساتھ تھپیڑوں میں یہ گر گئے ہیں جیسے کہ وہ سامنے دکھ رہا ہے اور وہ دکھ رہا ہے ان کے اوپر پلار پر بنے ہو گئے تھے اور وہ وہ میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بتایا وہ چھوٹا سا جو دکھ رہا ہے وہ چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے اور یہ دوسرا دوسرا یہ جو تھی علائی منار بنا رہے تھے علاؤدین خیل جی لیکن مرنے کے بعد ان کے یہ کام وہیں پر روک گیا تھا خطو منار سے بھی دوگنی بڑی بننا تھی یہ عمارت اور یہیں پر علت اتنیش کا یہ مغبرہ کبھی دلی آئیں تو آپ ضرور آئیں رامپور کے تو سبھی لوگ لگ بھگ دیکھ گئے ہوں گے لیکن بھارت میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کبھی یہاں پر آئیں نہیں ہوں گے تو جب آپ دلی آئیں تو یہاں پر دوگ رہیں ویڈیو کو لائک کریں پیچ کو فالو کریں اور یوٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں